اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اسے اس کے اہل و ایال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ایوب علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالی کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ وہ بہت لمبی بیماری میں مرتلا ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و ایال بھی ان سے جدا ہو گئے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا اپنے رب پر حروسہ کیا کوئی شکمہ نہیں کیا کوئی واویلہ نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر اپنی رحمت نازل کی ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو انہوں نے پاؤں مارا تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ نودار ہو گیا حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو وہ مبارک پانی پینے اور اس پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی پانی ان کے لئے شفاق کا باعث بن گیا اللہ کے ازن سے اور وہ پوری طرح صحت پند ہو گئے اللہ تعالی نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیئے اور اتنے ہی اور بھی دے دیئے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اور ایوب کو یاد کیجئے علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا ندا کا لفظ ہے نادا ندا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو یعنی ایک روا ہوتی ہے جو ہم چھپکے چھپکے مانگتے ہیں جیسے زکریہ علیہ السلام نے مانگی اِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَا وہاں ندا کا لفظ ہے لیکن ندا ان خفیہ یعنی ایسی پکار تھی جو کہ چھپکے چھپکے تھی لیکن یہاں پر صرف ندا کا لفظ ہے نادا کا لفظ ہے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا دونوں طرح پکارنا چاہیے دل ہی دل میں چھپکے چھپکے اور بلند آواز سے بھی رب ہر طرح سنتا ہے کیا پکار کے کہا دل سے مراد انسان کی جسوانی بدھالی ہے بیماری لاغری بڑھا فا یہ سب چیزیں دل میں آنی ہیں اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے پکارنے کا دعا کرنے کا مختصر الفاظ ہے کوئی لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہیں چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع لفظ اور کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں کیا صرف رحم کی درخواست کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم کا ایک طرح سے باستہ دیا وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ تو کیا ہوا نتیجہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُمْ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اس کی گریہ وزاری قبول کر لی وَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ دُرْنِ اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مرتلا کیا تھا اس سے آفیت عطا کر دی وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَاہُمْ اور اس طرح انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل و آیال اور مال و دولت اور صحت اور آفیت عطا کی تھی وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی بلکہ اور بھی زیادہ عطا کی اور دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس صبر پر آخرت کے بڑے عجر و ثواب کو بھی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَلْعَبْدْ بے شک ہم نے اسے صابر پایا اللہ نے گوائی دی کہ وہ صبر کرنے والے تھے ہم صبر بھی کرتے تو بعض وقت ایسے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں یہ بھی صبر ہے یا نہیں یعنی اس موارے صبر بھی صبر ہے یا نہیں اس میں بھی ڈاؤنڈ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو قرمال لیا کہ صبر ہیں نعم اللہ کتنا اچھا بندہ تو اسے پتا چلتا کہ صبر کرنے والا ہم سے گزرنے والا جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور ساتھی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا یعنی اس کا یہ بطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا انہوں ابواب وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے پھر فرمایا رحمت من ان دن انہوں نے ارحم الراحمین کہا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا رحمت من ان دن اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور یہ رحمت کیا تھی اول شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا پھر دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لٹایا اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت تھی رحمت من ان دن اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری منفیسٹیشن کیا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایوب علیہ السلام برہنا غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگنے یعنی جیسے بارش ہوتی ہے ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہیں یعنی ہم جو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں کوئی رحمت نہیں تمہیں اس کی ضرورت نہیں تمہارے پاس اللہ نے پہلے سے بہت کچھ عطا کر دیا ہے تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہوں ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری بزرگی کی قسم لیکن تیری برکت سے میرے لئے بے نیاز ہی کیسے ممکن ہے یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغناب بھی برکتا ہے دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے برکت سمجھتا ہے اور اس سے تکبر کرتے وہ بے نیاز نہیں بردتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو اٹھالو اس کو مجھے نہیں چاہیے مجھے کیا کرنا ہے میرے پاس آل رڈی بہت کچھ ہے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ یہ ظاہرہ کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پر سونا برسا رہا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی آ رہا تھا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حفظ کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو وذکرہ لعابدین اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا کو بھولنا ہو تو بعض وقت وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کتنی دعا کی پھر کچھ نہیں ہوا یا پھر یہ کہ بعض وقت عبادت کی وجہ سے شیطان دل میں ایک عجیب سا خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو تمہارا دنیا سے کیا تعلق ہو اور انسان صرف دنیا کو ریٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بلا ہی کہتا رہے تو ایسا نہیں یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں جیسے ایوہ علیہ السلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے عباب تھے بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے اس کی طرف رجوع کرتے تھے اور عباب جوتا ہے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک عمال کے ساتھ اپنے ربی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالی بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے صحت دیتا ہے طاقت دیتا ہے تو ایسے میں وہ مزید شکر گزار ہوتا ہے تو اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیخت ہے کہ اگر بیماری آ جائے اگر تکلیف آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے اگر مختلف چیزوں کے ذریعے انسان کی آزمائش ہو تو پھر کس طرح صبر کیا جائے اللہ تعالی کے سامنے کیسے فریاد پیش کی جائے اور پھر جب اللہ تعالی انعام فرمائے تو کس طرح بہیو کیا جائے کیونکہ بعض لوگ تکلیف میں تو اللہ تعالی کی طرف ربط کرتے ہیں لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں اور پھر وہ اس کو اپنا کارنامہ بتانے لگتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا یہ ایکسرسائز کی اور یہ دوا کھائی اور یہ طریقہ اختیار کیا تو اس وجہ سے مجھے یہ شفاہ ہوئی ہے اور اللہ تعالی کو اس میں سے نکال دیتے ہیں تو بندہ مومن کسی حال میں بھی چاہے صبر ہو یا شکر ہو وہ دونوں کے اپیات میں رب ہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ حدیث میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بھی آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی آزمائش میں اٹھارہ برس بیمار رہے ایک دو دن میں اٹھارہ سال قریبی اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ساتھیوں نے چھوڑ دیا البتہ ان کے بھائیوں میں سے یعنی دینی بھائیوں میں سے دو آدمی صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے رہے تو ایک دن ایک اپنے دوسرے ساتھی کو کہنے لگا کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا اس پر اس کے ساتھی نے کہا وہ کونسا اس نے کہا دیکھو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں اللہ نے اس پر رہم نہیں کیا کہ اس کی آزمائش اس سے ہٹا دیں کیونکہ بعض اوقات عبادت گزاروں کی جب آزمائش لمبی ہو جاتی ہے تو لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ تو بہت دین والے ہیں اور یہ تو قرآن والے ہیں اور یہ تو بہت نمازی ہیں ہاں جمرے کرتے ہیں اور پھر دیکھو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ان کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے سبری میں وہ بات ذکر کر دی کہ وہ کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارے بارے تو ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس طرح کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے اب ریاکشن دیکھیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دو آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے پھر میں اپنے گھر واپس آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا اور اس بات کو ناپسند کرتا کہ وہ نہ حق اللہ کا نام لے رہے ہیں یعنی یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کے لڑ رہے ہیں تو میں ان کی بخشش کے لیے صدقہ کر دیتا تھا کہ ان کی پکڑ نہ ہو اس پر یعنی ایسے نیک انسان بہرحال ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری ایسی تھی کہ جب وہ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتے اور فارغ ہو جاتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارہ دیتی تھی حتیٰ کہ وہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتے یعنی اتنے کمزور اور لاغر ہو گئے تھے ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی اور اللہ نے ایوب کی طرف وہی کی ارکز برجلے کا یعنی باہر ہی گئے ہوئے تھے تو وہی پر ارکز برجلے کا حادہ مختصل باردوں مشراب اپنا پاؤ ماروں یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے ادھر ان کی بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں یعنی اپنی حاجت سے فارغوں نے دیر ہو رہی اور وہ ذرا پھٹ کے کھڑی ہوں گی اور انتظار کر رہی تھی جب وہ واپس پڑھتے تو اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر گئے اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہ سکے پوچھا اللہ تمہیں برکت دے کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہے انہیں دیکھا ہے اللہ کی قسم جب وہ صحت مند تھے تو تم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھ رہتے تھے تو انہوں نے کہا میں وہی ایوب ہوں یعنی اتنی دیر میں ہی تکلیف دور ہو گئی اور کس سے پانی سے ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا اللہ نے اس پر دو بادل بھیجے ایک بادل گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسانے لگا حتیٰ کہ وہ سونا بہنے لگا اور دوسرا جو کے کھلیان پر آ کر چاندی برسانے لگا یہاں تک کہ چاندی بہنے لگی اس طرح اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت کسیر بھی دی یعنی ان کی نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی اگرچہ 18 سال کی آزمائش اس دوران وہ اللہ کے نبی بھی رہے یعنی اللہ تعالی نے اس بیماری کے باوجود ان سے ان کی ذمہ داری نہیں لی بلکہ اس کو ادا کرتے رہے اور ایک بفادار بی بھی تھی اور دو دینی ساتھی تھے جو آتے جاتے تھے باقی سب چھوڑ گئے تھے چونکہ اس کے آخر میں آیا ہے کہ ذکرہ لعابدین اس کہانی میں اس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے نیک لوگوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے کہ اگر تکلیف آئے اور آزمائش آئے تو پھر کرتے کیا ہیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آزمائش نبی اور غیر نبی دونوں پر آ سکتی کیونکہ ہمارے ذن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان پر آزمائش نہیں آ سکتی نہیں سب پر آ سکتی انبیاء بھی آزمائش جاتے ہیں بلکہ انبیاء کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے اور پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں یعنی جتنے جتنے نیک ہوتے ہیں اس کے مطابق اور پھر یہ ہے کہ جب تکلیف آئے تو وہ عویلہ کرنے کی بجائے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے جب انسان اللہ کے خوبصورت ناموں یا صفات کے ساتھ گریہ و ذاری کرتا ہے اس سے مسئیبت دور ہوتی ہے اور مسئیبت آنے پر اس کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے اور انسان کو حوصلے میں رہنا چاہیے کہ آج تک جتنی تکلیفیں آئیں سب چلی گئیں یہ بھی ایک وقت آئے گا تو چلی جائے گی کوئی بھی مسئیبت ہمیشہ پر یہ نہیں باقی رہے اور یہ بھی یاد رہے کہ جو شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام سے نوازتا ہے اور آخرت کا عجر تو اس کے لئے لکھا ہی جاتا ہے اور ہمیشہ انسان اپنے آپ کو تو اس تکلیف کے وقت یاد دہانی کراتا رہے کہ فَإِنَّمَا لُسْتِ يُسْرَا بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے بس انسان کی نگاہیں ہوں جو اس آسانی کو ڈھوڑنے والی ہوں صرف انسان تکلیف پر نظر نہ رکھے بلکہ اس کے ساتھ انسان کو جو مزید چیزیں غور و فکر کرنے سوچنے سمجھنے اور اپنے عمل میں تبدیلین آنے کا ایک موقع ملا ہے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے اس کو بھی انسان ضرور ذہن میں رکھے دوسری آیت جو ہے وہ ہے وَإِذَا مَرِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے یعنی بیماری میں انسان کو اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے کہ شفاہ صرف اللہ کے ہاتھ ہوں اور وہ شفاہ دے تو پانی کے ساتھ بھی دے دیتا ہے یہ دعا اور یہ قول ابراہیم علیہ السلام کا ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے سورة الشعرہ کی آیت نمبر ایٹی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم اسی نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے راہ دکھائے گا وہی مجھے کھلاتا ہے وہی مجھے پلاتا ہے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے یعنی شفاہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی شفاہ دیتا ہے انسان کو اچھی طرح یقین ہونا چاہیے اس لیے جب بیماری آئے جب تکلیف آئے تو پہلا دھیان اللہ کی طرف جائے پہلا خیال اللہ کی طرف جائے ڈاکٹر کی طرف نہیں دوا کی طرف نہیں لوگوں کی طرف نہیں اور اس پر اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں اگر کہیں چوٹ لگتی ہے اگر کہیں درد ہوتی ہے اگر کہیں کوئی بھی چیز پیش آتی ہے ایک دم گلہ پکڑا جاتا ہے تو کیا خیال آتا ہے کہ اس سے نجات اور خلاصی کیسے ہوگی اب کیا کروں کیونکہ انسان فوراً اس کا توڑ سوچتا ہے کہ یہ مشکل آگئی اب اس کا توڑ کیا ہو اب میں کیا کروں تو سب سے پہلے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ کا نام بھی شافی یہاں شافی کہہ کے پکار سکتے ہیں اللہ شفاہ تیرے ہاتھ یارب تم مجھے شفاہ دے جو اپنی زبان میں عربی میں اور دو میں انگلیش میں جس میں بھی پہلے اللہ کو فکارے اللہ تو ہی اس کی صحت کے اسواب پیدا کر دے تو ہی آسانی پیدا کر دے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے امسح البعصرم بالناس بیدک الشفاہ لایک شفل کر با اللہ انتہ اے لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دے شفاہ تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے تیرے سوا اس کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں کیونکہ تکلیف ہمارے عقیدہ توحید کو بھی آزماتی اس کی بھی آزمائش کے لیے آتا ہے تو جب انسان کہتا ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور وہی سبب پیدا کرے گا اور باقی سب اسباب دوا ہو یا دعا ہو یا پھر کوئی ڈاکٹر کی یا کسی انسان کی مدد ہو یہ سب بسائل ہیں یہ اسباب ہیں یہ بسائل ہیں جبکہ اس کو دور کرنے کی طاقت صرف اللہ میں ہے کرتا وہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عدب ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بیماری اور شفا دونوں اللہ ہی کی طرف سے ہیں لیکن بیمار ہونے کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میں بیمار کرتا تو اللہ لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں فہوا یشفی تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یعنی اگرچہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے لیکن شر کی نسبت اپنی طرف کی ہے اور خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہا جاتا ہے نا کہ تندرستی ہزار نعمت ہے واقعی تندرستی اور صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے ہیں تندرستی اور فراغت فرصت یعنی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے آپ بہت زیادہ کاموں میں دبے ہوئے نہیں ہیں لیکن لوگ اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور اسی طرف فراغت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے حتیٰ کے بیماری اور بڑھاپے کے موں میں جا پڑتے ہیں جب وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحت کی حفاظت کریں اپنے جسم پر نہ روا بوجھ نہ ڈالیں عبداللہ بن عمر بن العاصد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں رات پر نماز پڑھ دن کو روزہ رات کو نماز نہ کھانا نہ نین یعنی بہت کم دونوں چیزیں تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ملاقات کے لئے حاضر ہوں تو میں نے آپ سے ملاقات کی آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے اور افطار نہیں کرتے اور رات پر نماز پڑھتے رہتے ہو یعنی مجھے یہ معلوم ہوئی یہ نہیں بتایا کس نے بتایا کیا یعنی مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کنفارم کرو یہ ایسے ہی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ ہاں تو آپ نے فرمایا تم اس طرح نہ کرو کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو اور ہر دس دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھ لو یہ تمہارے لیے نو روزوں کا عجر بن جائے گا اور ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا اگر تم ایسا کرتے رہے یعنی ہر وقت روزے سے رہے اور ہر وقت جاپے رہے تو تمہاری بینائی کمزور ہو جائے گی اور تمہارا نفس تھک جائے گا یعنی عبادت میں بھی اعتدال کرو اس طرح کا بوج اپنے اوپر نہ ڈالو کہ تم بیمار پڑ جاؤ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی جان کا بھی حق ادا کریں اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کریں اور اپنے جسم کا آنکھوں کا اور باقی تمام چیزوں کا اسی طرح ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان کے لیے صحت مالداری سے زیادہ بہتر یعنی صحت جو ہے یہ بڑی دولت ہے مال سے بھی تو اس لیے مال کماتے ہوئے بھی انسان کو اپنی صحت برباد نہیں کرنی چاہیے عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہاں پھر لوگ مال و دولت کا مالداری کے تذکرہ کرنے لگے تو آپ نے فرمایا اللہ عزوجلہ سے درنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں یعنی ایک شخص کے اندر اگر اللہ کا تقویٰ اور خوف ہے اور ساتھ اس کے پس مال بھی بہت ہے تو کوئی حرج نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں البتہ اللہ عزوجلہ سے درنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے اور دل کا خوش ہونا اللہ کی نعمت ہے یعنی اگر انسان صحت مند ہے اور اس کے دل میں بھی اتمنان ہے اور وہ خوش ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے آج آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دنیاوی اعتباد سے بہت کامیابی ہی حاصل کر لیتے ہیں بڑے بڑے ریکارڈ توڑ لیتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ایک دم ڈپریشن کا شکار ہو آج ہی میں ایک نیوز دیکھ رہی تھی کہ اس میں ایک بہت ہی مشہور کھلاڑی ہے بہت شمار اس کے فینز ہیں نام میں نہیں لوں گی لیکن اس نے کہا کہ میں کھیل رہا تھا اور کھیلتے کھیلتے پیچھے 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 گرتا چلا گیا یعنی ساری دنیا اس کی طرح لکھ فارورڈ کر رہی ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہو رہی ہے اور تعلیم بجا رہی ہے اور اس پر لمحے کے لمحے میں آن کی آن میں ایک ایسی آزمائش آتی ہے چانک اس کے اوپر ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کسی لمحے کا نہیں پتا کہ کس وقت ہمارے ساتھ کیا ہو جائے لہٰذا اگر اللہ نے ہمیں اتمنان قلب نصیب کیا ہے تو اس وقت پھر اس نے اپنی ذہنی حالت اور پھر کس طرح اس نے پبلکلی اس کو ایکسپٹ کیا کہ میں بیمار ہوں اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں یعنی لوگ کیا چاہتے ہیں ہماری ہیروز جو ہیں وہ تو سکر سے سکر میں یعنی نظر آئے وہ کبھی اظہار ہی نہ کریں کہ ان کو کوئی تکلیف ہے یا ان کو کوئی پریشانی لیکن انسان تو کہیں بھی پہنچ جائے وہ انسان ہے اور کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان خدا نہیں ہے لیکن ہوتا یہ کہ ہم کچھ انسانوں کو خدا کا درجہ دے دیتے ہیں اور ان سے ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ نہ ہی کبھی بیمار ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو کوئی تکلیف آئے گی اور نہ ہی ان پر کوئی ازمائش آئے گی تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے انسان انسان ہے اور انسان کمزور ہے اور انسان دنیا میں مال و دولت کے یا شہرت کے کسی بھی مقام پہ پہنچ جائے اس کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے تکلیف نعمت میں بھی بدل سکتی اور نعمت تکلیف میں بھی بدل سکتی ہے اس لئے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے اور آفیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے لیکن ہمیں جو اس حدیث سے پتا چلتا ہوں یہ کہ مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی قریب سے قریب شخص ہے لیکن انتہائی ایکٹیو صحت مان بھاگ دوڑ کرنے والا کام کرنے والا جیسے عمومن بیک ہوم میڈز ہوا رہا ہوتی ہیں تو وہ کتنی ایکٹیو ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنی اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ پہنچ چلتے رکھے ہیں اور ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں کسی کی اس لحاظ سے مہتاجی نہیں ہے ہم دوسروں کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت ہے جبکہ ہمیں ان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے لیکن وہ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اس غم میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا گھرہ یا گاڑی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم محروم ہیں اللہ کا پیسہ دیس کی روح سے زیادہ محروم وہ ہے جس کے پاس صحت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو کوئی خوف نہیں وہ بدن کے لحاظ سے تندرست ہو اور اس کے پاس اس دن کے لئے روزی موجود ہے صرف اس ون سنگل ڈے کے لئے کھانے پینے کا سوان ہے گویا ساری دنیا اس کے لئے جمع کر دی گئی اگر انسان ان نعمتوں پر سوچے اور شکر ادا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے آفیت کا سوال کیا کرو کیونکہ کسی انسان کو آفیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں دی گئی معاذ بن رفاہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رو دیئے فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے اور فرمایا اللہ سے آفیت کا سوال کرو کیونکہ یقین کے بعد آفیت سے بڑھ کر کوئی نعمت کسی کو نہیں دی گئی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے صحت کو بیماری سے پہلے مالداری کو فقیری سے پہلے فراہت کو اپنی مصروفیت سے پہلے زندگی کو موت سے پہلے اسی طرح آپ نے ایک موقع پر ابن عمر سے فرمایا جب تم صبح کرو تو اپنے دل میں شام ہونے کا نہ سوچو شام کا انتظار نہیں کرو شام ہو تو صبح ہونے کا نہ سوچو یعنی جو وقت ہے اس میں جیو اس کی قدر کرو اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس میں اچھا اچھا کام کرلو یہ نہ سوچو اچھا صبح ہوگی تو پھر کرلیں گے اگر اس وقت وقت ہے تو پھر اس وقت وہ کام کرلو کیونکہ عبداللہ تم نہیں جانتے کل تمہارا نام کیا ہوگا یعنی مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگے اور یہ بہت بڑی نصیحت ہے آج کے لوگ بہت سے تجربے کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں اور اب یہ بات بہت ان ہو گئی ہے کہ live in moment now کی اہمیت اور اس میں کتابیں باقاعدہ لکھی گئی ہیں کہ اس moment میں جیو جس میں جی رہے ہو اور اس کو انجوائے کرو لیکن بہت سے لوگ جو اس وقت ہے اس کی قدر نہیں کرتے یا ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا ہوگا یا مستقبل کیا ہوگا کس میں جانا بعض لوگ پریشان رہتے ہیں ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا ہمیں کیا پتا کہ ہم بڑھاپے تک زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں تو جو اللہ نے دیا ہے اس سے خوب خوب پائدہ اٹھا لینا چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو نہ صرف یہ کہ اپنی صحت بلکہ اپنے ماحول کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی تھی اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ اے اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت عطا فرما اور مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت افضا کر دے یہاں کے بخار کو جوپا میں بھی دے یعنی کہ یہ اور چلا جائے مدینہ کو ایک پر امن جگہ بنا دے تو انسان کو اپنے بدل میں بھی آفیت کی دعا کرنی چاہیے اپنے گھر میں بھی اپنے شہر میں اپنے ملک میں کہ جہاں ہم رہتے ہیں امن امان کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ انسان امن کے ساتھ ہی بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے جب انسان کی اوپر ایک خوف زوار ہوتا ہے اس کے حالات پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو اس کو یہ نہیں سمجھاتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یعنی بعضوں کا دل جمتا ہی نہیں پھر کسی کام کے کرنے کے لیے پھر اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو بھی آزمان سکتا ہے ہم ضرور تمہیں خوف پاقے نیز جان و مال اور پھلوں کی خسارے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے تو اس میں جان جو ہے اس کی آزمائش میں صحت کی آزمائش بھی شامل ہے یعنی جان جانے کے علاوہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بیمار رہے پھر یاد رکھئے کہ تکلیف اور بیماری انبیاء کو بھی آ سکتی جیسے اب نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھا کہ اٹھارہ سال بیمار رہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیدہ فبخار آیا ابو سعید کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ بخار میں مقتلع تھے آپ پر چادر تھی انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پر رکھا کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے اور ہمیں عجل بھی دگنا دیا جاتا ہے یعنی ایک عام بندہ جس چیز سے آزمائے جاتا ہے ایک دین والا اور پھر خاص طور پر نبی اس سے بڑی آزمائش نوبتلاہ کیا جاتا ہے کیونکہ جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا انبیاء کہا پھر کون فرمایا علماء کہا پھر کون فرمایا نیک لوگ یعنی جیسے جیسے آپ کے درجے ہوں گے اسی حساب سے آزمائش ہوگی اس لیے اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف بڑی آ جاتی ہے تو وہ تب بھی اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اگر اللہ نے مجھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ آزمائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر نظر کرم ہے اور فرمایا کہ ان میں سے کسی کو جوہوں سے آزمائی جاتا یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتے یعنی اتنی جوہیں پڑتی اور وہ صاف ہوتی نہیں نکالتے ہوں گے پھر اور پڑ جاتی پھر اور پڑ جاتی خون ہی چود جاتی ہوں گے اور ان میں سے کسی کو فقر کے ساتھ آزمائی جاتا یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیس کے سوا کچھ نہ پاتا چنانچہ وہ اسے ہی پہن لیتا اور ان میں سے کچھ آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پر خوش ہوتے ہیں یعنی اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پریشان ہونے کی وجہ وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنان مجھے اس قابل سمجھا تو اس لیے مجھ پر ہی امتحان ڈالا یعنی آفیت تو مانگنی چاہیے لیکن مانگنے کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ آزمائی لیتا ہے تو ناراضگی کی کوئی گنجائش نہیں مسئلہ نیک انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے لیکن ابھی اس کا وہ درجہ نہیں ہنچا گیا وہ گراف ابھی نیچے ہی ہے کہ یقعیق ایسی مسئیبت آتی ہے مسلمان کو جب کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے تو پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے سوکھ درخ سے پتے جڑکے اس کو ساف کر دیتے ہیں مریض کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں اب اپنی کوئی نہ کوئی بیماری تکلیب یاد کر لی کیونکہ آج کل تو ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں کہیں نہ کہیں مطلع رہتا ہی ہے اور وہ بہت بودر بھی کرتی ہے بعض اوقات کہ کب میری جان چھوٹے گی اس سے اور یہ کیوں ہے اور مجھے اتنی دوا کھانی پڑتی ہے اور باقی لوگ بغیر دواوں کے باغے دوڑے پڑتے ہیں تو انسان بلہ وجہ اپنے اوپر ایک شیطانی وسوسوں کی وجہ سے بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مقتلع کر دیتا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کیونکہ اس تکلیف اور اس آزمائش اور اس سپن کے اندر سے گزر کے بندہ نکھر جاتا ہے یا پھر پلٹ جاتا ہے تو یہ جو نکھار ہے اور یہ چمکاؤ جو ہے انسان کے دل کے اندر اور انسان کی پرسنالیٹی میں یہ مشکل سے گزر کر ہی آتا ہے امیس علمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور پیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی تکلیف کو اللہ کے علاوہ کسی اور در پر پیش نہیں کرتا یعنی اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا اللہ ہی کو پکارتا اللہ اسے دعائیں مانگتا ہے تو مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپ جائیں تو اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے ابو سعید کہتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں جو بیماریاں لگتی ہیں یہ بتائیے کہ ان پر ہمارے لیے کیا ہے آپ نے فرمایا یہ بیماریاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ابو ابن کاب نے عرض کیا اگرچہ بیماری چھوٹی ہو آپ نے فرمایا اگرچہ کانٹا ہی چپ جائے یا اس سے بھی کم بعض وقت آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں یہ پول توڑنے لگتے ہیں کوئی سبزی توڑنے لگتے ہیں آپ کے ہاتھ میں چھوٹا نظر نہ آنے والا چھوٹا سکانٹا چپ جاتا ہے اب وہ نظر بھی نہیں آتا لیکن اس کی چبن اور اس کی بودریشن اور اس کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ انسان کسی پل اس کو بھولتا نہیں یعنی اسے بیچین رکھتا ہے وہ اس پر بھی عجر ہے لیکن اس وقت عجر بھول جاتا عجر کے لئے شاید ہم اتنے حویث نہیں ہیں ہم اس کو اتنا اس طرح مٹیریلہ اس کر کے نہیں دیکھتے ایسے کانٹے چپنے اور اس کی بات کیا مجھے خیال آیا ہے کچھ لوگ اپنی مالی مجبوری کی وجہ سے جا کے بلڈ اپنا بیچتے ہیں یعنی پنچ کرا کے بلڈ نکلواتے ہیں کوئی ویکلس ہوتی ہوگی یا کوئی آرگن بیچتے تھے کوئی اس طرح کا چیز ہوتی ہے تو وہ ان کے سامنے میں وہ مالی فائدہ ہوتا ہے جیسے وہ ان کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم کا ایک حصہ یا جسم کا خون بیچتے تھے لیکن انسان کے اوپر اچانک سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس وقت وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے بدلے عجر ملنے والا کیا ہے جیسے پڑھا بھی ہے حدیث میں بھی ہے یقین بھی ہے لیکن شاید ہماری وہ لیول آف حرس نہیں ہے کہ آپ پھر اس پر صبر کر جائے گا اصل میں جب آخرت کو سامنے رکھ کے انسان جیتا ہے تو چیزیں اور طرح نظر آتی ہیں پھر ہر چیز کے بارے میں انسان مختلف طریقے سے سوچتا ہے نگاہ ہی بدل جاتی ہے وہ آزمائشوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے وہ نعمتوں کو مختلف طرح دیکھتا ہے وہ مال کو کسی اور طرح دیکھتا ہے وہ زندگی کے منصوبے کسی اور طرح بناتا ہے اس کی پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے پورا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے سادہ جی آپ نے ایک ساتھ دیکھا جب ہم مریض کے پاس ہوتے ہیں اور ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو تو ہی مریض کی عیادت کی عذاب بھی نہیں آتا اور الٹا ان کو وہ ڈی موٹیویٹ کر کے اٹھتے ہیں کئی مرتبہ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اگر ہم کہیں لکھ لیں اور کہیں لے جائیں میں بلکہ کتاب نکال رکھے رکھیں تھی کہ میں ساتھ لے کر آوں گی کیونکہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا بہت سا مٹیریل اس کے اندر موجود ہے یعنی یہ کتاب جو ہے اس میں اسی طرح ریسرچ کر کے یہ ساری احادیث اور پھر آیا دعائیں بغیرہ جمع کی گئی تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو اس کو توفہ دے دیا جائے وہ بیٹھ کے پڑھتا رہے اور کم از کم اس کی پریشانی دور ہو مجھے جب کسی کا پتا چلتا ہے تو میں اس کو رکمنٹ کرتی ہوں کہ کم اس کا پہلے دو تین صفحے وہ تو ضرور پڑھ لوں کیونکہ اس میں یہ خوشخبریاں اور یہ ساری چیزیں کہ بیماری کیوں آتی ہے اور کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے اس میں اب آ تو گئی آنے والی چیز وہ تو نہیں ٹال سکتا اب تو اپنے وقت کے ساتھ ہی جائے گی تو کم اس کا میں ایک حوصلہ بلند ہو جاتا ہے مرحل بلند ہو جاتا ہے اس کی سوچ بدل جاتی ہے اتنا مزریبل نہیں ہوتا اتنا سیلپٹی کا شکار نہیں ہوتا سبر کرنا آ جاتا ہے جو کہ اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے بزیٹنگ تو سے کہ اس میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ بیمار کی اوپر کیا پڑھ کے دم کریں اس کے بڑے بڑے حرف بھی ہیں ٹرانسلیٹریشن بھی ہے اور ٹرانسلیشن بھی ہے اور خوبصورت پھول بھی ہے کہ جب کہہ رکھی ہوئی ہو تو دیکھ دیکھے خوش ہوتے نہیں تو اس سے حوصلہ ہوتا ہے تسلی ہوتی ہے یعنی بیماری کا تعلق بھی بہت زیادہ سوچ کے ساتھ ہوتا ہے کسی بھی مشکل کے وقت اگر آپ کی سوچ پوزیٹیب ہے تو آپ کے لیے وہ تکلیف ہلکی ہو جائے گی وہ اچارک اٹیک تو ہوتا ہے آپ ہرٹ ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اس سے فورا نکل آتے ہیں مریض کے حکام یہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے بیمار ہوں تو فورا ہی نکالیں اور پھر اس میں کچھ فقی چیزیں بھی ہیں یعنی کہ وہ حضور کیسے کریں تیمم کیسے کب کریں اور طریقہ تیمم کا اور نماز کی رخصہ کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے کیسے پڑھیں لیٹ کے کیسے پڑھیں اور پھر اس سے روزے کے بارے میں پھر اگر حج میں کچھ چیزیں ہو جائے ایسی تو پھر کیا کریں اور پھر وینٹی لیٹر کے اوپر یا خودکشی والے کے ساتھ کیا کریں پھر کچھ مسرون چیزیں جو ہیں اور پھر آخر میں اس میں بھی دعائیں ہیں یہ دعائیں جو اس میں ہیں اس کے اندر بھی آخر میں ڈالی ہوئی ہیں کیونکہ بعض وقت انسان کو اپنے پہ دم خود کرنا ہوتا ہے یا کسی اور پہ کرنا ہے یا پھر آفیت کی دعائیں ہیں تو وہ ساری پٹھی کر دی گئیں اس کے علاوہ یہ حسن صحت کتاب جو ہے بسیکلی جو میرا جینا میرا مرنا ہے اس کتاب کا جو پہلا چپٹر تھا حسن صحت کے بارے میں اس کا جب میں نے پڑھایا تھا تھوڑا الیبریٹ کیا تھا اور نئی چیزیں اس میں ڈالی تھی تو الحمدللہ اس میں بھی بہت سے ایسی چیزیں تو یہ کتابیں ہر گھر میں ہونی چاہیے تاکہ اللہ نہ کرے کہ کوئی تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اس وقت انسان ان کو پڑھ لے میں نے تو اپنے دائے ہاتھ کے پاس رکھی ہوئی ہے تاکہ وقتاً پڑھ کے اپنے سوچوں کا علاج بندہ کرتا رہے اپنا مرال بہتر کرتا رہے کیونکہ بیماری تو بیماری ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو پریشانی اور جو نیگٹیو ٹنکنگ اور شیطان کے وساویس وہ انسان کو زیادہ بیمار کر دیتے ہیں اور جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بیماری اللہ کی رضا کا سبب بھی بن جاتی ہے تو انسان کے لیے حوصلہ ہو جاتا ہے وہ کیلنڈر بھی اسی مقصد کے لیے بنایا تھا کہ ڈاکٹرز کی ٹیبل پر ہو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کی ٹیبل پر وہ حدیث بھی پڑھنے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو مشکل وقت میں ایک ریمائنڈر دیتی ہیں اور انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور تکلیف آسان ہو جاتی ہے پھر گزر بھی جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا سانسی میں سوچ رہی تھی کہ حضرت ایوب کے صبر کی تو مثال ہے لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بیوی تھی وہ جو تیماردار تھی ان کی اولین ان کا اپنا صبر اور ان کا حوصلہ تیمارداری کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی بیمار شخص کی تو کتنا ضروری ہے کہ اس کی امید کبھی نہ تھوڑیں میں ایک موٹیویشنل سپیکر کا ایک چھوٹا سا کلپ تھا وہ سن رہی تھی وہ ڈاکٹر بھی ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک بہت ہی سیویر خصم کا کینسر کا پیشنٹ تھا جس کو ملٹیپل کینسر ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ ڈاکٹر جو تھے ان کے موہ سے بس اب یہ نکل گیا کہ بس اب آپ دعا کیجئے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے یعنی اس کی امید ختم ہو گئی اور وہ اس کی امید تا ختم ہونا تھا کہ وہ ختم ہو گیا تو واقعی یہ امید اور حوصلہ دلاتے رہنا بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور پھر یہ کہ مریض کے جو لوہہکین ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ دلانا مجھ یاد ہے کہ میری والدہ ہسپٹل میں ڈیتھ بیٹ پہ تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے تو ایک ینگ ڈاکٹر مجھے یاد ہے کہ وہ آیا اور اس نے ساری ریڈنگز دیکھی اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ان کا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ بلکل فکر نہیں کریں لہاکہ میں نظر آ رہا تھا کہ وہ سرائیب نہیں کر رہی لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ ایسے موقع پر بھی حوصلہ دلانا کیونکہ پریشانی تو انسان کو ہوتی ہے لیکن دل کچھ ہو جاتا ہے نا تھوڑے دیر کے لیے اچھا ساری ریڈنگز ٹھیک آ رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے میں اپنے والد صاحب کا ایک شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب انہیں ڈائیگنوز ہوا تھا کہ انہیں کینسر ہے اور وہ ماشاءاللہ کافی ایجڈ بھی تھے لیکن ان کی ثرو آؤٹ لائف ان کی صحت ماشاءاللہ قابل رش کی رہی اس ٹائم پہ وہ واب کیا کرتے تھے جب پاکستان میں کسی کا کوئی کونسٹ بھی نہیں تھا کہ واب کرتے ہیں تو ڈاکٹرز کے بعد جب گئے تو ڈاکٹرز نے کال ینگ ڈاکٹرز تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ ریڈی ہیں کیمو کروانے کے لیے بھی کیونکہ جب میں انہیں کال کرتی تھی تو شاید وہ نہیں مجھے مل رہے تھے اور جب وہ مجھے کال کرتے تھے تو میں نہیں مل رہی تھی تو میرے پاس ان کا ریکارڈنگ میں آیا کہ بیٹے پنجابی میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارا سرور احمد بات کر رہا ہوں اور تم میرے لیے پریشان نہ ہو نا میں اللہ کی رضا پر آزی اور میں سادھی زندگی بہت اچھی گزری الحمدللہ مجھے کوئی شکفہ کسی سے تو میں فیس کروں گا اس کو اور وہ اس سے کافی بہتر بھی ہو گئے الحمدللہ لیکن ایک وقت تھا کہ پھر جانا ہی تھا جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے تو میں نے انہیں کہا کہ اببا جی آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں کہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ نہیں رہیں گے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میٹا میرا خلم ساتھ نہیں دیتا ہاتھ ساتھ نہیں دیتا تو میں نے کہا نہیں آپ مجھے کچھ لکھ کے دیں تو انہوں نے مجھے چھوٹا سا لیٹر لکھ کے دیا جس میں میں محسوس کر رہی تھی کہ ان کا ہاتھ کہاں پر ہے اور ان کا کلم واقعی ساتھ نہیں دیتا لیکن اس میں جو دعائیں تھی وہ میرے دل پر لکھیں ہیں الحمدللہ اللہ 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 سب کی مغفرت کریں ہمیں ان کے لئے ستے جاریہ بناتے ہیں آج یہ تفاق سے نورین ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی ایک کورٹ کے بہت شدید ترین کیفیات سے گزری میں چاہوں گی کہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کس کس طرح آپ کا علاج ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بہت ساری باتیں بتانے کو ہیں لیکن میرے خیال میں ایک ابھی جب آپ لوگ اس کی بات کر رہے تھے امیدی اور نا امیدی کی تو میری گھر والے بتاتے ہیں کہ اس طرح کی کئی دفعہ میری کیفیت ہوئی کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ this is it it's time to pull the plug تو الحمدللہ الحمدللہ میرا ایک کزن ہے وہ اے آر میں کام کرتے ہیں تو انہوں نے جب کہا کہ آپ مجھے کانفرنس کال پر ڈالیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں how can we give up ابھی ہم اور ٹرائے کریں گے تو مطلب سب لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ جس طرح سے اس نے کانفرنس سے یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں give up کریں گے it is possible حالانکہ وہ جو team تھی انہوں نے پورے گھر والوں کو بلا لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ جس کو بلانا ہے جس کو کرنا ہے آپ بلا لیجئے اب there is nothing more that we can do تو یہ میرا یہ والا جو cousin تھا اس نے کہا نہیں how can you just give up like that ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور ہم ابھی بھی کوئی نہ کوئی تو حل ڈھونڈیں گے تو میرا خیال میں یہ ساری بات ہو رہی ہے کہ the positivity ایک person کی positivity کہ نہیں اللہ پہ توقع کر کے ہم کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈیں گے ہم اپنی طرف سے چھوڑ نہیں دیں گے آپ اس دن بتا رہی گئے کہ پتل کتنا عرصہ آپ کو ایک سائٹ پر رکھا تھا اچھا اس طرح سے تھا کہ مجھے میرا ہارٹ اور لنگ دونوں ہی کام کرنا بند ہو گیا تھا تو ایک ایک مو مشین ہے جس میں ہارٹ اور لنگ دونوں وہ مشین میرے لئے کام کر رہی تھی تو ایسا تھا کہ اس میں چونکہ میں خود نہیں موف کر سکتی تھی تو ان کو کروٹ بدلنا ضروری ہوتا تھا لیکن ایسا تھا کہ جب وہ میری کروٹ بدلتے تھے تو میرے سارے وائٹل ایک دم سے گر جاتے تھے تو وہ اس وجہ سے it was impossible for them to change my کروٹ تو وہ ایک ہی سائٹ پہ زیادہ رہے تو میرے بیٹسوز everything رائٹ سائٹ پہ زیادہ اور ڈیویلپ ہوئے تو بعد میں جب میں جاتی تھی اسی ہسپٹل تو مجھے کہتے تھے کہ the nurses didn't take very good care of you they should have turned you around بتا رہی تھی باقی سارے زخم ٹھیک ہو گئے سار کا آبی بھی کچھ باقی ہے تو وہ ہیں کچھ چیزیں جیسے میرے خیال میں میں یہ ضرور کہوں گے کہ اتنی ساری چیزیں میرے ساتھ اتنی زیادہ miraculous ہوئی ہیں کہ گنتی ہی نہیں کر سکتی میں ایک ایک میں یہ دے دیتیوں کہ جب میں ٹھیک ہو گئی تھی میں پہلی اپنی pulmonologist کے پاس وزٹ کے لئے گئی تھی تو اس نے مجھے میرا august کا lung x-ray دکھایا تو وہ پورا white تھا پورا white یعنی پورا disease ہو چکا تھا اور اس نے اتنا سے ایک penny sized حصہ تھا جو رہ گیا تھا یعنی پورا distruct ہو چکا تھا اور میرے اندر lungs میں air bubbles تھے تو وہ بہت پریشان تھے اس بات سے کہ یہ bubbles burst اگر ہو گئے تو کیا ہوگا جب دو مہینے کے بعد اپنا next scan کیا انہوں نے تو she was amazed کہنے لگی کہ یہ خود سے resolve ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا it was always an option کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے تو ہمیں surgically intervene کرنا پڑے گا یا تو lung transplant کرنا پڑے گا یا پوری surgery کی ٹیم بٹھائیں گے کہ ہم کس طرح سے ان کو resolve کریں تو جو اس نے دو مہینے بعد میرا scan دیکھا اس نے کہا it's unbelievable اور من سے پوچھ رہی تھی کہنے لگی تمہیں احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جب تمہارے lung پر pressure کم گیا زادہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا نہیں it was just a miracle اسی طرح انہوں نے مجھے chest tube ڈالی ہوئی تھی and for the longest time وہ صبح میں پوری ٹیم ہوتی تھی وہ جو میرے سامنے discussion کر رہی ہوتی تھی وہ کہتے ہوتے تھے اگر ہم نے یہ tube نکال دی تو یہ collapse ہو جائے گی اور وہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے کہ اس tube کو ہم کیسے نکالیں کیا کریں تو تین چار ہفتے تک میں ایک آئی سیو میں پھر دوسرے اس میں پھر تیسے until کہ انہوں نے مجھے board میں shift کر دیا without taking out the tube اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں intervene کر سکتے we are too scared and subhanallah it was such a miracle کہ جس دن انہوں نے مجھے move کیا میں بارڈ میں پہنچی تو جو میری نرس تھی وہ آئی مجھے دوا دینے کے لئے تو اس نے یوں چھکے نیچے دیکھا اور اس نے کہا تمہاری چیسٹیوب یہ ہے زمین پر رکھی دیا تو کہنے گے how did it come out تو میں نے کہا فریشتو نے نکال دا مجھے بطب یعنی کہ وہ دوکٹرز نہیں فیصلہ کر پا رہے تھے کہ ہم کیسے کریں and وہ جس miraculously literally miraculously وہ dropped out انہوں نے foreign surgery کی ٹیم بٹائی سب کچھ وہ مجھ سے پوچھے تھے یہ کیسے ہوا میں نے کہا آپ بتائیں کیسے ہوا it was surgically sutured in مطلب وہ سلی بھی تھی اندر there was no way کہ کوئی ہیومن بھی اس کو ایسے کھینچ کے نکال دے لیکن جب انہوں نے مجھے شیفٹ کیا تو وہ ٹیوب خود سے زمین پر تھی i mean it was one of those things کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پارے تھے کہ ہم نے کیا تو اس کے ساتھ پر نا موف کرنے کی وجہ سے اتنا یعنی 6 انچز وائد 6 انچز ڈی 6 انچز اندر ٹانل کیا اتنا بڑا زخم تھا جس کی وجہ سے میں ہل نہیں سکتی تھی میں جب ڈاکٹر سے پوچھتی تھی یہ کتنے دن میں ہیل ہوگا تو مجھے کبھی کوئی ٹائم رائنگ نہیں دیتے تھی وہ ہمیشہ کہتے تھی یہ جب ہوگا تو ہوگا جب میں ریہب میں تھی اور نرسز میری ڈریسن چینج کرتی تھی within a period of two weeks two weeks 6 انچز سے وہ 2 انچز ہو گیا اور وہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے we have never seen this kind of آپ کرتی کیا تھی کونسی دعائیں پڑتی تھی دعاوں پہ یہ ابھی آپ جب حضرت ایوب کی دعا بتا رہی تھی تو میں یہ بات بہت سوچ رہتی تھی کہ جب بھی میں پہلے اپنی زندگی میں یہ والی دعا دیکھتی تھی اللہ ہمانی مسانیہ دور کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے لیکن جب میری آنکھ خوڑی تو میں ہر نہیں سکتی تھی مووو نہیں کر سکتی تھی پیسائی چوبز تھی تو only دعا that I could make was رحمہ انی مسانیہ دور کہ مجھے تکلیف مجھے یہ نہیں پتا تھا میں کس چیز کے لئے دعا آنکھیں ٹھیک ہو جائے ہاں ٹھیک ہو جائے کیونکہ I couldn't move I couldn't speak مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ جو لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں ان کو کتنی بیچارگی کا احساس ہوتا ہے کیونکہ I couldn't talk اور وہ یہ بھی نہیں ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بولے گی تو کیسے ہم کیا کریں کہ یہ بولنا شروع ہو جائے many many things مطلب تو مجھے وہ احساس ہوا کہ جو لوگ ہاتھ نہ ہلا سکتے ہوں ان کو کیسا لگتا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں میں ہاتھ اٹھا کے پانی نہیں پی سکتی تھی مطلب شاری سے کہتی تھی کہ مجھے پانی دے دیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی پھر وہ کسی طرح پانی کا گلاس قریب آیا تو میں اٹھا نہیں سکتی تھی اٹھایا مو میں ڈالا تو میں سوالو نہیں کر سکتی تھی تو I was just thinking کہ ایک پانی کا گلاس پینا ہم کتنا نورمی نہیں اٹھایا اور پی لیا لیکن آپ اٹھا نہ سکیں مو تک پہ جانا سکیں اس کو ڈال نہ سکیں اور مو میں چڑھا پی گیا تو پھر اس کو سوالو نہ کر سکیں ایک ایکٹ میں عطا کر رہا کہ کتنی رحمتیں ہیں اور نعمتیں ہیں کتنی دفعہ الحمدللہ مطلب I mean I have a list of جو miracles ہیں میرے خیال میں اس میں میں یہ ضرور کہوں گے کہ میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ میں تو موجزہ ہوں دعاوں کا لیکن جن لوگوں نے میرے لئے دعا کی ہے انہوں نے کتنی دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی دعا میرے لئے بول دیئے الحمدللہ حمدلللہ ساکر اللہ خیال سحید کہتے ہیں کہ میں سلمان کے ساتھ کندہ میں ایک مریض کی عادت کیلئی گیا جب وہ مریض کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ اب اگر ہم کسی مریض کو کہیں خوش ہو جاؤ تو وہ آگے سے شاید مائن نہیں کر جائے لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بے شک مومن کے مرض اس کو اللہ تعالیٰ کفارے اور اپنی رضا کا سبب بنا دیتے ہیں اور فاجر کا مرض ایسا ہے جیسے کہ اون کہ اس کے مالک نے اسے باندیا اس کے بعد چھوڑ دیا اور اسے خبر نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا کیوں ہنکا دیا پھر اسی طرح آپ کے عذاب کا بدل بننے کے لئے بھی بیماری آتی ہے یعنی آخرت کے عذاب سے بچاؤ کے لئے ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی تیمارداری کے لئے تشریف لے گئے جسے بخار تھا میں بھی آپ کے ساتھ تھا آپ نے اسے فرمایا خوش ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بخار میری آگ ہے جسے میں اپنے بندے پر دنیا میں مسلط کر دیتا ہوں تاکہ اس کے آخرت والی آگ کے عذاب کا بدل بن جائے اس نے بخار کو کبھی برا برا نہیں کہنا چاہیے نہیں دنیا کا بخار آخرت کے عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ بن جاتا ہے پھر اسی طرح عام دنوں میں انسان جو نیک عمل کرتا رہتا ہے بیماری میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لکھے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھر کا کوئی عمل ایسا نہیں جس پر مہر نہ لگائی جاتی ہو چنانچہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو پرشتے ارز کرتے ہیں اے اللہ اے ہمارے رب تو نے فلاں بندے کو روک دیا یعنی اب وہ یہ نہیں کر سکتا جو پہلے ہر روز کرتا تھا رب عز و جل فرماتا ہے کہ اس کے تندرست ہونے تک جیسے وہ عمال کرتا ہے ان کی مہر لگاتے جاؤ یا یہ کہ وہ فوت ہو جائے تو پھر اور بات ہے یعنی بیماری میں ان سارے عمال کو اس کے لئے مہر لگاتے جاؤ یعنی انہی عمال کو رپلیکیٹ کرتے جاؤ گویا کہ وہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہوتا یا سفر میں جاتا ہے تو اس کے وہ تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا اور دنیا میں جن پہ تکلیف آتی ہے اگر وہ صبر کرے تو قیامت کے دن ان کو ملنے والے عجر کو دیکھ کر لوگ تمنا کریں گے کاش ہماری جلدیں کینچیوں سے کارٹ دی جاتی پھر اسی طرح بعض بیماریوں میں جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو شہادت کا ثواب ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی سبیل اللہ مارے جانے کے علاوہ سات طرح کی شہادت اور ہیں ایک وہ جو تاؤن کی بیماری میں مرے دوسرے جو پانی میں ڈوب کر مرے تیسرے جو ذات الجم جیسے وہ فکڑوں کی بیماری اس میں مرے چوتھا پیٹ کی بیماری میں مرنے والا پانچ میں جل کر مرنے والا چھٹا چھتیا دیوار کی نیچے دب کے مرنے والا ساتھ میں وہ عورت جو حاملہ ہو اور مر جائے یہ سب شہید کہلائیں یہ سب بھی شہادتیں ہیں پھر اللہ کے ازن سے بیماری جو ہے وہ جنت میں داخلے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور اس میں وہ خاتون جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس نے دعا کے لئے کہا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہارے لئے جنت ہے اور چاہو تو میں تمہارے لئے دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں صحت اور آفیت دے دے تو اس نے کہا کہ میں صبر کروں گی لیکن میرا سطر کھل جاتا ہے تو آپ دعا کریں کہ میں جب بے ہوش ہوں تو پھر میرا سطر نہ کھلے تو آپ نے اس کے لئے دعا کر کر آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کا لباقی کل سیفو کنٹینئو کریں جزاکم اللہ و خیرم و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ